اسلام علیکم میں محمد عباہ صاحب سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مکس انفو پہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا سکیل ایکس ڈاپس کا سکیل ایکس ڈاپس جو ہیں یہ پاکستان میں بہت زیادہ یوز کروایا جاتے ہیں بہت زبردہ سے ریزلٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کی ڈوزج کیا ہے طریقہ استعمال کیا ہے کن کن تکالیف میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو برینڈ نیم ہے سیکی لیکس اور ہائی نون فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک اچھی فارما ہے قیمت کی بات کی جائے تو تقریبا 55-56 روپیز میں پاکستانی مارکٹ میں یہ 15 ایمل کے پیک میں آویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی تو اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے سوڈیوم پیکو سلفیڈ اور یہ لیکزیٹیو ڈرابس لیکزیٹیو ڈرابس سے مراد یہ ہے کبز کشا ڈرابس تو سوڈیوم پیکو سلفیڈ بیسیکلی کام ایسے کرتی ہے کہ یہ آپ کی آنتوں میں پہنچتی ہے اور آپ کے پخانہ کو نرم کرنے میں یعنی کہ ایزا سٹول سوفٹنر آپ کے پخانہ کو نرم رکھتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پخانہ آسانی سے خارج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے آنتوں کی پیرسٹالسز مومنٹ یعنی کہ آپ کی آنتوں کی جو حرکت ہے اس کو بہتر بناتی ہے تاکہ پخانہ آسانی سے خارج ہو سکے اور آپ کو کبز کی شکایت سے بچائے اب جن تک علیف میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے کانسٹیپیشن یعنی کہ کبز کی شکایت ہے تو اگر آپ کو کسی وجہ سے وقتی طور پر کوئی کبز ہوگی ہے تو اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پرانی کبز ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں جس میں آپریٹ یا سرجری ہونی ہوتی ہے یا کوئی میڈیکل پروسیجر میں پیٹ کی صفائی درکار ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پیٹ یا ہنتوں کی صفائی کر لی جائے اس کے علاوہ اس کا استعمال پائلز یعنی بواسیر میں بھی کیا جاتا ہے چونکہ اس میں بھی جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ قبض کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس سے بھی بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انل فیشر یعنی کہ کوئی پکھانے والی جگہ پر کوئی زخم یا چیرہ وغیرہ آگئے جس کی وجہ سے آپ کو در تکلیف ہوتی ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ بھی قبض بنتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں آپ کو پانی کی کمی واقعہ ہو سکتی ہے پیاس زیادہ لگ سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے پشاب کم آ سکتا ہے آپ کو پکھانے کے ساتھ کوئی بلڈ وغیرہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جسم پر کوئی خارش وغیرہ ہو سکتی ہے اگر آپ اسے الرجک ہوں اس کے علاوہ آپ کو میدے میں درد یا پیٹ میں کوئی ڈسکمفرٹ سی فیل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ افراد میں لوز موشن یا ڈائریا بھی دیکھنے میں مل سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی تو دودھ پلانے والی مائیں اور حاملہ خواتین یہ اس کا استعمال بغیرہ ڈاکٹر کے مشورے کے نہ کریں اس کے علاوہ دو سال سے کم عمر بچوں میں اس کا استعمال نہیں کروانا دو سال سے دس سال کے بچے میں اگر اس کا استعمال کرنا ہے تو بغیرہ ڈاکٹر کے مشورے کے خود سے نہیں کرنا عمومی خوراک کی اگر بات کی جائے دوزز کی بات کی جائے تو دو سال سے چھ سال کے بچے کے لیے دو سے تین کترے اور چھ سال سے دس سال کے بچے کے لیے اس کے دو سے پانچ کترے اور دس سال سے بڑے افراد میں اس کا استعمال دس سے بیس یا تیس کترے تک کروایا جا سکتا ہے روز رات کو ایک چمچ پانی میں آپ نے یہ ڈرابز مکس کر کے سوتے ہوئے اس کا استعمال کرنا ہے دن میں اس کا استعمال نہیں کرنا رات کو سوتے وقت آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جب بھی اس کا یوز کریں اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے یعنی کہ دن میں پانچ سے چھے گلاس آپ نے پانی بھی پینا کرنا ہے اور اس کا اثر آپ کو چھے سے بارہ گھنٹے میں دیکھنے میں ملتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کچھ انٹی بائٹکس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے اگر آپ کو یہ انٹی بائٹکس استعمال کر رہی ہیں تو وہ اس سے دو تین گھنٹے پہلے آپ استعمال کر لیں تو یہ ساری انفرمیشن تھی جی سیکل ایکس ڈروپ سے ریلیٹڈ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ